بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ لوگ کے خدمت میں آپ کا میز بان ڈاکٹر شہمیر علی محمد حاضر ہے آج آپ لوگ کے سامنے آج کل کا جو سپر ٹاپک ہے موٹاپا اس کے اوبیسٹی آج اوبیسٹی ڈسکس کریں گے کہ اوبیسٹی موٹاپا کیوں ہوتا ہے اور واقعی موٹا انسان ہے کہ نہیں یا خالی صرف ہمیں وہ موٹا لگتا ہے کس طرح ہم اس کو فکس کریں گے کہ ہاں یہ موٹاپا کا شکار ہے یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے تھرڈ جو ہم ڈسکس کریں گے اس کا سولیشن اگر موٹاپا ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح ساتھ آؤٹ کرنا چاہیے سو بہت ہی سپر کامن ٹاپک ہے دیٹس را میں نے سوچا کہ آج اس پر ڈسکس کر لاتے ہیں سو ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اس لئے میں ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے میں سب اپنے ویورز کے ساتھ معذرت کرتا ہوں سو ٹھینکیو سو مچ ہم اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اوبیسٹی موٹاپا اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جن میں جو میجر ریزن ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ ڈیفائن کروں جو کامن ریزن ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو ریگولر انرجائز فٹ کھاتے ہیں ریگولر پائلی چیزیں کھاتے ہیں تیل گی والی زیادہ چیزیں کھاتے ہیں اور ریگولر چینی شگر میٹھے کی صورت میں جو بھی چیز ہو میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں نمبر ون ریزن پوری دنیا کے اندر یہی ہے اسی کی وجہ سے معاشرے کے اندر اوبیسٹی زیادہ بڑھتے جا رہی ہے موٹاپا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے وہ پنجابی کہنے دینا کہ کھون پر سنوں لتھ لگ گئی ہے سو تھوڑا سا ان چیزوں پر آپ کنٹرول کریں اس کی وجہ یہ ہے اس کا میکنیزم یہ ہے اگر آپ یہ چیزیں کھائیں گے تو انسان کی باڈی بھی بینک کی طرح ہے جس طرح بینک کے اندر آپ پیسے ڈیپوزٹ کراتے ہیں پھر نکلواتے بھی ہیں تو اگر آپ کھا رہے ہیں تو انسانی باڈی بینک کا کام کر رہی ہوتی ہے اس کے چیزیں ڈیپوزٹ کر رہی ہوتی ہیں جب تلق آپ وہ ڈیپوزٹڈ چیزیں نہیں نکالیں گے تو اویسلی اس کے نتیجے میں آپ موٹا پی کا شکار ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کھانا چاہ رہے زیادہ انرجائز فٹ کھائیں آپ آئلی چیزیں کھائیں آپ شگر کے شکین آپ کھائیں بٹ یہ کہاں خرچ کریں گے کہاں بند کریں گے آپ سو اس لیے اگر آپ یوزٹ ہیں کھانے کے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نہیں روک سکتے تو پھر آپ کو اس کے اکارڈنگلی باڈی کو یوٹلائز کرنا پڑے گا اس کے ایکسرسائز کرنی پڑے گی ایس پر انٹرنیشنل گائیڈ لائنز آپ کو اپنی فیزیکل اپنی جسمانی حرکت ایکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی تھوڑے تھوڑے کام سیڑیاں خود چڑھیں مارکٹ تک سائیکل موٹر بائک گاڑی کا استعمال نہیں کرے خود پیادل جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو اپنی چیزیں کھائی ہوتی ہیں جو ڈپازٹ جمع ہو رہی ہوتی ہیں وہ برن ہونا میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں نتیجے میں کیا ہوتا ہے آپ کا نیوٹریشنل جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ بیلنس میں آ جاتا ہے پھر آپ کو موٹا پر نہیں ہوتا نہیں آپ اور ویٹ ہوتے ہیں نمبر ون ریزن یہ ہے پوری دنیا کے اندر دوسرا جو کامن ریزن ہے بٹ وہ بہت ریئر فیکٹر ہے جس طرح ہارمونل چینجز ہارمون this is pure میڈیکل ٹرمیناوجی ہائپو ہائپو تھاریڈزم ہارمونل ان بیلنس کی وجہ سے ہائپو تھاریڈزم ہوتا ہے جس کی وجہ سے باڈی ویٹ پھوٹان کرتی ہے سو اس کو تو میں بہت سپر کامن نہیں کہوں گا کیونکہ بہت ریئر ہے جس طرح ریسرچس بتا رہی ہیں تھرڈ جو ریزن ہے جو تھرڈ فیکٹر ہے موٹا پکا وہ ہے جینٹیکلی مینس کے آپ جینز مطلب آپ کی فیملی میں اگر آپ کا والد یا والدہ موٹا پکا شکار ہے وبیسٹی کا شکار ہے تو not necessary very rare very rare کہتے ہیں بہت کم مقدار میں possibilities ہوتی ہیں کہ اس کی اولاد بھی موٹا پکا شکار ہو جائے بٹ یہ اتنا کامن نہیں ہے کامن وہ ہی ہے جو فوٹ کا میں نے بتایا اور فیٹ کا اور چربی کا اور مٹھی کا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو یہ وچوہات ہم نے منچن کی آپ کے ساتھ اس کے بعد آپ کیسے ڈیگنوز کریں گے کہ ہی اور شی اس پہلے ہی یا شی جنہوں وہ موٹا پکا شکار ہے چونکہ آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں نا جسٹ ایک میتھ ہے تھوڑا کسی کو آپ لوگ ہیلڈی دیکھتے ہیں اور آپ موٹا پکا ٹیگ لگا دیتے ہیں سوڈی دیکھتے ہیں سوڈی دیکھتے ہیں میں اسی اسی کنسیپٹ کو کلیر کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں آج کوشش کروں گا کہ آپ لوگ اگر گوھر سے سنیں گے میرا لیکچر تو انشاءاللہ ساری چیزیں کلیریفائے ہو جائیں گے سوڈی دیکھتے ہیں کسی طرح کریں گے کہ یہ موٹا پکا شکار ہے اس کے لیے انٹرنیشنل ایک سکیل ہے بی ایم آئے اس کے باڈی ماس انڈیکس آپ کی باڈی کا غزن اور آپ کی آپ کا قد ان چیزوں کو بیٹھ کے جب ہم اور ایج کو بیٹھ کے ہم کلکیولیٹ کرتے ہیں دین پھر جو نتیجہ نکلتا ہے جو نتیجہ نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس انڈیکس سکور پھر اسی سے ہی آپ کو نیوٹریشل نیوٹریشنل سٹیٹس کا معلوم ہو رہا ہوتا ہے اس کے خوراک کا سٹیٹس ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی خوراک مزید کھانی چاہیے یا سٹاپ کرنی چاہیے یا کون کون سے چیزیں آپ کو ڈیفر کرنی چاہیے کون سے چیزیں خوراک میں پیرفر کرنی چاہیے اس کے بعد ڈاکٹر اس چیز کے قابل ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائیگنوسس کر سکتا ہے تھوڑا سمی بتاتا چلوں اس پر انٹرنیشنل گائیڈ لائنس جو ریشو ہے آپ لوگ ساتھ میں ضرور اس کا شیئر کروں گا کہ اگر آپ کا بی ایم آئے بارڈی محس انڈیکس اٹھارہ سے لے کے ساڑھے چوبیس یا پچیس تک ریشو آتا ہے آفٹر کلکولیشن جب آپ کلکولیٹ کر رہے ہیں حساب لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ریشو آئے گا جو ریزلٹ آئے گا اگر آپ کا باڈی کا ریزلٹ بی ایم آئے کا ریزلٹ آپ کا اٹھارہ سے پچیس کے درمیان آتا ہے اٹھ مینز کہ آپ ہیلدی ہیں آپ بلکل ہیلدی ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے موٹا پکے کم کرنے کی ریمیڈیز اگر اپلائے کرنے کی نمبر ٹو اگر آپ کا باڈی ماؤس انڈیکس سکور پچیس سے لے کے انتیس پنٹی فائب تو ٹنٹی نائن کے بیچ میں آتا ہے اٹھ مینز کہ آپ اور ویٹ ہیں دیکھیں پھر بھی میڈیکل سائنس اس کو موٹا نہیں کہتی او بیسٹی نہیں ڈیاغنوسٹ ڈیکلیئر کرتی مینز کہ آپ اور ویٹ ہیں جب اور ویٹ کا سنگل آجائے مینز کہ this is الارم فار یو you have to prevent from oily things جو میٹھی چیزیں یا جس طرح زیادہ مچ مور جن میں انرجائز وہ چیزیں آپ ڈیڈیوز کرتے ہیں اس کے آپ اس کو خوراک کے ساتھ ٹریٹ کر کے اور ویٹ کو آپ نارمل ویٹ کی رینج میں لے آئے اس کے پچیس سے اٹھارہ کے درمیان لے آئے ٹھیک ہے جی اگر 29 سے اوپر اس کے 30 سے اوپر سکور جا رہا ہے 34 35 تو this is purely obese case اس کو آپ موٹا پہ نام دے سکتے ہیں آپ ڈیاغنوسیز میں وبیسٹی لگ سکتے ہیں then پھر you need treatment and pathology laboratory investigation کی آپ کو حضرت پڑی گی کیوں کہ جب اتنی وبیسٹی ہو جائے گی تو اس کے اپنی complication شروع ہوتی ہیں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی اس کمپیر ٹو مرد عورتوں میں کچھ کیونکہ بینگ فیمیل فیمنائن اس کے کچھ اور بھی پرابلم شروع ہونے شروع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں like پی سی اوز وگر پولی سیسٹک so مردوں میں بھی عورتوں میں بھی جو کامن فی ایشو شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں like کولیسٹول ہائی ہو جاتا اس سے کیونکہ جو ہم بلا تاتل کے کھا رہے تھے اور اس کو ہم خرچ نہیں کر رہے تھے وہ جمع ہو گئی جمع ہو کے اپنی پیک پی پی آ گئی جب بلڈ کے ویسز کے اندر چربی جمع ہو گئی تو جب بلڈ خون کی شریعانوں میں اگر چربی جمع ہو جائے تو نتیجم کیا ہوتا ہے جو باڈی کے اندر خون کا فلو چل رہا ہے جو خون کی پمپنگ ہو رہی ہارٹ سے پمپ کر رہی پور جسم میں خون کو دھکیل رہی پھر کیونکہ خون کو شریعان سے راستہ نہیں ملے گا راستے میں چربی جمع کی ہو ہے کیونکہ باڈی کی ٹیشوز اور آرگنز کو ٹائیم لی بلڈ چاہیے کیونکہ انکہ خورا کی ٹائم ہے پھر کی ہوتا ہے ہارٹ کو اور ورک کرنا پڑتا کرنا پڑتا ہے زیادہ پمپنگ کرتے جس کے سے جو ویسلز جو ہماری کنجیشن ہوئی ہوتی ہے پھر وہاں سے پریشر زیادہ تیزی سے خون گزرتا ہے پھر آپ اس کو ڈکلیر کرتے کہ نہیں اس کو تو برپریشر کا مریض ہے ہائپر ٹینشن ہو گیا اس کو اس کے بیگراؤنڈ پہ یہی چیز ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو ڈیٹیل شیئر کی اسی طرح شگر بھی سٹور ہوتی ہے بارڈی کے اندر بہت ساری آگے جا کے شگر کے مسئل مسئل ہونے شروع جاتے ہیں زیادہ انرجی جمع ہوتی ہے کیونکہ آپ ایکسرسائز تو اس سے آپ کی صحت کو زیادہ نقصانات لاکھ ہو سکتے ہیں بہتر یہ کہ آپ میاری اور نارمل فوڈ لیا کریں اگر آپ زیادہ کھا بھی رہے تو اس کو کنزیوم کیا کریں اس کی کیلوریز اگر بند کیا کریں ایکسرسائز کیا کریں خود کام کیا کریں یہ تو ابیسٹی ہو گیا پھر میں نے یہ تو اوپر کی آپ کو رینج بتا دی پھر نیچے گئے جس طرح میں نے اٹھارہ سے لے کے پچیس تک کہا تھا کہ یہ نارمل اس میں ویٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے اگر لیٹس سپوز کچھ لوگوں کا پھر یہ سوال ہوگا میں ویڈیو آف کروں گا کمنٹس میں کہ آپ سب جب اٹھارہ سے اگر نیچے ہمارا بی ایم آئی آئے باڈی ماس انڈکس اسکور آجائے لیٹس سپوز پندرہ آجائے چودہ آجائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے یہ سم اس کو لو ویٹ کہیں گے کہ یہ اوور ویٹ سے بھی نیچے نارمل ویٹ نارمل ویٹ سے نیچے منا وزن اس کا گر رہا ہے کچھ لوگ جس طرح میں نے بتایا کہ جن کا بی ایم آئے اٹھارہ اور پچیس کے درمیان ہوتا ہے یا اوور ویٹ ہوتے ہیں یا نارمل ویٹ ہوتے ہیں تو بلا وجہ کولیسٹرول کو ملٹ ہونے کی دویاں خواہ رہے ہوتے ہیں اپنے معالجوں سے لکھوا رہے ہوتے ہیں الوپیتی میں اومیوپیتی میں ریمیڈیز مگر سب شروع کر رہے ہوتے ہیں یا گھر میں ٹوٹکی کرنے شروع کر دیتے ہیں دیکھیں ہر چیز کا نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے کولیسٹرول کیپ ان یور مائنڈ جو فیٹ ہے جو شگر ہے جو انرجی اس کا آپ کی باڈی کو ضرورت بھی ہوتی ہے مگر نارمل لیول پہ اگر آپ نارمل لیول پہ اس کو نہیں رکھیں گے اور آپ بلکل ہی فیٹ کھانا چھوڑ دیں گے ساری چیزیں بلکل ہی اگدم آپ کٹ آف کر دیں گے وہ بھی نقصان دیں اس سے کیا ہوتا جب آپ کی جو کولیسٹرول کی لیول ہوتی ہے لپیٹس کی جو چربی کی لیول ہوتی وہ نیچے آ جاتی ہے جب نیچے چربی کی بڑی میں نارمل لیول سے نیچے آ جائے گی تو اس کے اپنے نقصانات ہیں اگر پرو لانگ ٹائم تک ایک سٹڈیز کہتی ہیں پرو لانگ ویری ریر بہت لاکھوں میں سمجھو کہ چار پانچ کیسز اگر اس طرح کریں گے تو پھر ان میں کینسر بھی پاسیبل سی اے بھی ان کو لاکھ ہو سکتا ہے بٹ ہیمریج جو اسٹروک ہوتا ہے اس کے فالج کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اگر آپ لیول کو بلکل دی رینج رکھیں گے تو اس سے فالج بھی ہو سکتا ہے جو کہ اتنا کامن نہیں بٹ پاسیبلٹیز ہے نمبر تھاٹ جو کامن جن کا کولیسٹرول کم رہتا ہے یا جو انڈر ویٹ رہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ نوٹ کیجئے گا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں پھر وہ ڈپریشن کا مسلسل شکار رہتے ہیں مختلف سیکولوجسٹ اور سیکوارٹس وغیر سے کنسلٹ کر رہتے ہیں بٹ پرائیمری چیزیں ان کو پہلے چیک کرنا ضروری ہوتی ہے میرا جو ویٹ ہے انڈر ویٹ تو نہیں ہے اگر انڈر ویٹ ہے تو ویٹ پہلے ہے جو ڈپریشن کا شکار رہا ہے اس وزن کی کمی کی ویسے ہو رہا ہے پھر وزن جب کم ہوتا ہے جب انسانی باڈی کمزور ہونا شروع جت ہوتی ہے تو آپ پتا ہے کہ تمام جراسیم کو بھی موکہ مل جاتا ہے بیکٹریاز وائرس فنگس پیرسائیٹ سب کو موکہ ملتا ہے کمزور پہ جنہ ہر بندہ چڑھ دورتا ہے کہ کھاوت ہے مشہور جراسیم بھی کمزور باڈی کو دیکھ یوسفل رہے گی سب ویورز کے لئے آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا میری بات سنی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ اپنا اور اپنے فیملیز کا خاص کر کے صحت کا زیادہ خیار رکھیں اسی دعا کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر رہے اپنے میز بان ڈاکٹر